بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کی تفصیلات ابھی شیئر کرتا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو آج کل فل ٹائم مولا جٹ کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جس ڈگر کے اوپر وہ چل پڑے ہیں جس راستے کے وہ رہی بن گئے ہیں صرف وہاں پر آگے سے پٹھے آتکی بھی آ سکتی ہے چیزیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گی سیاست کے اندر جو میانہ روی ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے اثرات یقینی طور پر اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اثرات نہ آئیں اس کے اثرات یقینی طور پر خیبر پختونخواہ کی سیاست کے اوپر آئیں گے وہ اثرات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے یعنی یہ آپ اگر بول جو ہے وہ چھاتے کے ساتھ ماریں گے انہیں پہنے تھلے ہی واپس آنا ہے جنہی زور نہ مار ہو گئے انہی زور نہ واپس آئے گا جس طریقے کے ساتھ علی امین گنڈا پور حرکتیں کر رہے ہیں وہ کوئی اچھی حرکتیں تو نہیں ہیں تو اس کے اثرات بھی برے ہی ہوں گے اور یہ اس کا براہ راستہ دشانہ جو ہے وہ پی ٹی اے اور کی پی کے گورنمنٹ بنے گی اور یہ اپنی کیتی کرائی جو ہے وہ ضرور بھوکتیں گے ابھی آپ اس بات کو دیکھیں میں نے پہلا بھی لوگ جو کیا اس میں میں نے بڑا ترکے کے ساتھ بڑے نرم الفاظ میں میں نے سمجھانے کوشش کی کہ جو علی من گنڈا پور کر رہا ہے وہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں اس سے پی ٹی کو پلٹیکل نقصان ہو رہا ہے وہ پلٹیکل نقصان پہنے اپنی تھانت ہے لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں خاص طور پر یہ سینٹل پنجاب کے لوگ یہ اس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یار پہلے کشمیریہ نے احتجاج کی تا انہوں نے پہنے تو بھی تین روپے یونٹ دیتا پڑھ کے ٹھیک ہے ان کی بات مال نہیں ہمیں یونٹ پہلتا ہے اکتیس باتیس روپے کا یونٹ ٹھیک ہے کشمیریہ کو ملتا ہے تین روپے کا ایتھے پہنے بجلیتا بل اینج سنگیت نو رکھ کے لیسکو لارڈ جو ریسیو کر رہا ہے کے پی کے جو سی ایم ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کے علاقے کے لوگ جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ بل نہیں دیتے بلکل بل نہیں دیتے اور پھر وہ زبردستی جا کے چلو کرتا ہے شہوانو اور کہتا ہے اسی بجلی لیڑی ہیں اور پھر وہ ساتھ کہتا ہے کہ چلو بارہ کینٹ دی دیو پھر اسی لیڑی ہیں اور پیسے ہم نے نہیں دینے ہیں اس طرح کی جب انویٹڈ قوماز میں یہ لفظ لیجئے گا بدماشی کریں گے تو سر یہ کب تک چلے گا یقینی طور پر اس کا ردعمل آئے گا اور اس ردعمل کے اوپر پھر جو کمنٹ کرنے والے تضیعہ نگار بیٹھیں گے جو شام چھے سے رہے کے رات گیارہ بیٹھ کے بیٹھ کے بقول زرداری صاحب کے سیاسی اداکار جو بیٹھیں گے اور پھر وہ اپنی اپنی راگ راگنیاں چھیڑیں گے تو ان کو ابھی چاہیے جو پی ٹی اے کے لیے بہت زیادہ ہم دردی رکھتے ہیں جن کے پیٹے میں بل اٹھتا ہے عمران خان کے حوالے سے ہر والے انہوں نے تکلیف ہندی کہ ہائے عمران خان ہائے پی ٹی اے ہائے پی ٹی اے ہی کسی طرح واپس لے آؤ یہ بہت سے لوگ کی خواہش ہے یہ میں کوئی ڈکیچ بھی بات نہیں کر رہا لوگ ووٹ کریں گے سر واپس آجیں گے پاکستان کے اندر سیاست جو ہے اسی طرح سے یہ جو کچھ دوزہ چوبیس کے انتخابات میں جو الزامات پی ٹی اے لگا رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہوگا ہے کہ کوئی ہارنے والی جماعت اس طرح کے الزامات لگائے سر میں تھے جو جمع بودیوں لمحے ہی دہ دے آرہے ہیں مسلسل احسری ہو رہا ہے انیس سو ستر کے انتخابات میں الزامات لگے انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں لگے انیس سو نوے کے انتخابات میں لگے ترانوے کے انتخابات میں لگے ستانوے میں لگے دوزار دو میں لگے دوزار آٹھ میں لگے دوزار تیرہ میں لگے دو ہزار اٹھارہ میں لگے دو ہزار چویچ بھی لگے ٹھیک ہے تو کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہو گیا کہ جس کے اوپر انہ چکر رولا پایا جائے جنہ پی ٹی پاندی کچھ کیا رہی ہے اور اس بات کا پی ٹی کو بھی پتا ہے معاملہ یہ ہے کہ انتخابات چوری نہ ہوں کسی کے بھی نہ ہوں اس طرف آنے کی ضرورت ہے اور ایس پہ سے آر نو پی ٹی تیار نہیں ہے کیونکہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں چوری شدہ منڈٹ ان کو دیا گیا کے پی کے اندر پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب میں بھی چوری کر کے منڈٹ دیا وفاق میں بھی چوری کر کے منڈٹ دیا تو پائینا اپنی گلتے دیمی نا بننی ہے دوجہ نے پائی جانی ہے ساری کے ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جن دوستوں کے جن بھی خواتینوں حضرات کے بہت زیادہ دل دھڑکتے ہیں انہوں نے کڑکڑ کیتے ہیں آڑے کیتے ہیں وہ ان سے درخواست یہ ہے کہ مہربانی کریں یہ جو علی مین گنڈاپور کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی زیادہ ٹویٹ کرو پائیں اس کے اوپر بھی کھل کے بات کریں بتائیں شاروخ خان صاحب پلیز آگے آئیں وہ جن کو میں شاروخ خان کہتا ہوں ان کو پتائے اس بات کا کہ میں کس کو کہتا ہوں پاکستانی میڈیا کے بہت نامور ایک صافی ہیں اور ہیں صافی وہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں وہ مطلب وہ رنگ روٹ نہیں ہے ایدر ادر نہیں آئے ہیں صافی وہ تو مہربانی کریں بتائیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے وفا کے پاکستان کو نقصان ہوگا اب آپ یہ ذرا سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے ایک تو وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی لوگ میں بتائی تھی کہ علی امین گنڈا پور اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کوشش کر رہے ہیں ویدن پی ٹی سرکلز وہ انپپولر ہوتے جا رہے ہیں لیکن ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور یہ جو بڑا کامیاب دورہ ہوا چین کا جس کے اخلاف پورا پروپیگنڈا پی ٹی نے کیا اور ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے کیا اس کے چائنہ کی طرح سے مکمل جب تردید آگئی تو پائنہ وہ ہونے وہ تو دوڑلہ اندھی کوششہ کر رہے ہیں سر اس کے بعد اس طرح کا ڈراما کیا اب آپ یہ ذرا سوچئے کہ ایک ایسا ملک جس کی ایک صوبے کا وزیرعالہ بقاعدہ وفاق کے خلاف اعلان جنگ فرما رہا ہو پریس کانفسان کر کے سر وہاں پہ کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا مجھے بتائیے یہ پورے پاکستان کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں سمایہ کاری گئے گی اتھر روزگر ملے گا جب روزگر شروع ہوگا لوگوں کو روٹی لے بڑی شروع ہوئے گی آپ پہ ہی ہو لی ہو لی ہو لی ہو لی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لوگوں کو جو ہے وہ عمران خان کا جو بیانیاں ہیں وہ سر ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا کارکردگی کا بیانیاں جو ہے وہ آگے لیو کرے گا ٹھیک ہے یہ ایک پرابلم ہے پی ٹی کے ساتھ اپنی کارکردگی کوئی نہیں کے پی کے کیا کارکردگی ہے مجھے بتائیں وہ تیسری ٹرم ہے ان کی وہاں پر پیپلز پارٹی کی چوتھی ٹرم ہے وہ دس سکتے نے ایسی گمبٹ بنایا وہ دس سکتے نے ایسی جناب جو ہے وہ دل کا لاج فری کرتے ہیں نائی سی وی بنایا نائی سی وی ڈی اس طرح کرے گا لمبا سا نام ہے مادر چتوں کا نام غلل ہے جو سکھر کے اندر ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اتنے زیادہ انسٹیٹویشنز بنایا ہیں ایڈیوکیشن کے وہ بتا سکتے ہیں ہم نے اتنی سڑکے بنائیا ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو اس طرح صاف کیا ہے اتنا چیزیں ماہ پر بہتر کی گئے ہیں ٹھیک ہے کے پی کے گا وزیراللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں بتاتا وہ صرف اکھاڑ دو مار دو گرا دو یہ والی گفتو کرتے ہیں ٹھیک ہے یار ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں اور یہ اب کیا کرنے جا رہے ہیں یا تو احساس نہیں ہے یا پھر رلے نے پائیں اور پرلے پاس رلے نے اور جو پرلے پاس رلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے وہ تاریخ دیکھتی ہے اور بڑے ہی کالے حروف کے ساتھ ان کے نام جانا وہاں پر درج کیا جاتے ہیں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں تو جو بھی اصحاب جب ان کے ساتھ کچھ ہونا شروع ہوگا وہ اس لئے چیکہ مارنگی ہے نا اس لئے وہ مفامت کی تشتری اٹھا کے دوڑا لانے کے دیئے اس پاسے دیکھے دیئے اس پاسے انہیں چاہیے کہ ابھی اٹھیں اور چھوٹیاں ختم سمجھیں اپنی اور کامتے لگ جائیں تاکہ کوئی سمجھا سکے ان کو کہ یار ہے دیکھو نہ کرو تاڑی میر پا کیونکہ اب چیزیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں ہونا برداشت تو بارنے اور کتے گل ہور جا کے وجڑی مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے اور وہ معاملہ جو ہے وہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان چل رہا ہے پیپس پارٹی کے لئے کہنے ہیں ساڑھ نہ کتے وادے بورے نہیں کتے اور مسلم لیگ نون کہنے دیجے نہ بیٹھو تو سو کی وادے کرنے کی کیتا جیسی نہیں کرتا نا پورا نہیں کیتا تھوڑی سی سیچویشن ٹینٹس ہوئی پیپس پارٹی نے اپنی بہت زیادہ ریزرویشن شو کی پہلی منی پارٹی کا جلاس ہوا پہلی منی پارٹی کا جلاس میں جناب جو جنوبی پنجاب سے جیتے ہوئے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ساڑھ نو تے ساڑھے دلاتی کوئی نہیں ہے سا انتے ڈی سی صاحب ہی کیا چھڑتا ہے کہ بہو جی ہم تو آگو کٹ ٹو سائٹس کریں گے ساڑھے گل کاملہ لیا کیا نا تو ہم بتائیں کہاں جائیں اس طرح کے وہاں پہ شکوے شکایتیں کی گئی بلاو لٹو زرداری صاحب جو تھے وہ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اس کے اوپر پھر تیع کیا گیا کہ جناب اپنا جو ڈس پلئیر ہے وہ حکومت کو پہنچایا جائے گا اور وہ اس طرح پوچھایا گیا کہ جناب جو کومی سمبلی کا اجلاس تھا اس میں ایک دو لوگ گئے صرف پیپس پارٹی کے باقی لوگ لوگوں نے اس اجلاس کے اندر شکرنے کی چیزیں ٹین پس ہو گئی پی ٹی اے لیے خوش ہونا شروع ہو گئے جو اور بہت سرے توتے سے انہوں نے ٹینڈہ کرنی شروع کرتی کہ لو جی سسٹم گیا سسٹم گیا ایک تو خیر لندن میں بیٹھا وہ ابھی بھی کہی جا رہا ہے کہ پائن بس اے ہو رفتے وزیرہ تھا منانا چلے ہیں باہر ان کی خواہش ہی ہو سکتی کیا کیا جا سکتا ہے ان کا مگر بہت سارا لوگوں جو ہے نا ہل جل گئے ٹی وی چینلوں نے خبر لاب گئی تڑا دڑا پھٹے وجہ نہیں شروع ہو گئے لو جی بلاول نراض ہو گیا لو جی خرشیشہ بول پہ لو جی فلانا ہو گیا ٹوڑا گیا جی لگے ٹی وی دیتے لیکن پھر ایک صحاب بلکہ ایک ہستی بڑی ایک ہیوی ویٹ قسم کی ہستی جو ہے جو کبینہ کا حصہ ہے ٹھیک ہے یعنی وہ ایک منسٹر ہے میں نام نہیں لوں گا ان کا وہ سر پھر انہوں نے اڑان بڑھی اور پہلے انہوں نے ملاقات کی جناب بلاول مٹو زرداری صاحب کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی پھر وزیر اعظم کے ساتھ اور پھر فائنلی زرداری صاحب کے ساتھ بتایا جاتا ہے ان کی ملاقات ہوئے اور اس ملاقات کے انتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ پھر تقریباً تیع ہوئی ہیں اور اب معاملہ جو ہیں وہ بڑے سکون کے ساتھ آگے بڑھیں گے بتایا یہ جا رہا ہے حالات جو ہیں جس طرح سے لوگ فورسی کر رہے تھے کہ پائنلہ کو مت گئی جی پیپلز پارٹی بجن میں ووٹ نہیں کرے گی اس سارا معاملہ تیرہ جون کی رات ساڑھے آٹھ وجہ ایک بڑے گھر کے اندر بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو گیا اور اس میں یہ بھی چیزیں تیع ہو گئی ہیں کہ ملتان رہیمی آر خان اور مظفر گھر میں اب آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ ملتان رہیمی آر خان اور مظفر گھر کے اندر جو سپیس ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی اور وہاں پر ان کو پرپر ترکے سے اڈجسٹ کیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ ان تین ازلا کے اندر پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی ہوئی ہے یعنی اس کے ایم این ایز ایم پی ایز مجود ہیں وہاں پر ان کو پرپر ترکے سے اڈجسٹ کیا جائے گا ایک بات دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وزارتیں بلا وٹو زرداری سب کا بڑا پرانا مطالبہ ہے کہ جناب جو وزارتیں اٹھاری ترمیم کے بعد صوبوں میں آگئی ہیں ان کو وفاق سے ختم کیا جائے تاکہ خرچہ کٹے تو وہ مطالبہ بھی پورا ہونے جا رہا ہے تو وہ وزارتہ یعنی صوبے اگل آگئی ہیں آنے اتھوں تھلے آگئی ہیں آنے اوپائن مکجنیاں اور اس کے ساتھ جو وزارتیں اب بھی نیچے نہیں آئیں یعنی صوبوں کے پاس نہیں آئیں اور ٹھاری ترمیم کے تیزے انہوں نے آنا ہے ان کو بھی نیچے لائے جائے گا لیکن یہ عمل ذرا تھوڑا سا ڈلے کے ساتھ ہوگا مگر یہ عمل بھی ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے پپس بارڈی والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ جناب ہمیں آپ جو ہے وہ یعنی تکرریاں تبادریاں اس ساڑے مشورے نہ کرو اس پر پنجاب کی جو ہے اپنا حکومت ان کا بڑا کلیر کٹ سٹانس آیا کہ جناب ایک قامت اسی اپڑے ایم پی ایم میں نے دیکھا انٹس نہیں کر دے ٹھیک ہے تکرریاں تبادریاں تاڑا کے تو کریے میرٹ پہ ہوگا ہاں ہم آپ کو ایڈجسٹ ضرور کر لیں ایڈجسٹ میں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے کا کوئی جائز کام ہے وہ رکے گا نہیں لیکن یہ نہ کہیں کہ ڈی سی تا ڈی مرزل آ دی ہے یا تا نپوچ کے لے یہ یا ایس پی تا ڈی مرزل آ دی ہے ایسے چھو تا ڈی مرزل آ دی ہے ایسا نہیں ہو گا اچھا یہ بات مسلم ڈی نون کی پنجاب گورمنٹ کے والے سے میں پرسلی جانتا ہوں مجھے ایک وزیر نے بتایا ایک وزیر نے بتایا کہ وہ ایسے چھو جہاں الیکشن تو دی رات میرے کارنے باہر آ گیا سی تلاشی لینڈ لئی اور منہوں کینڈ لے کے ٹھو اٹھا مک کے نہیں بجھائیں ٹھیک ہے یعنی وہ پورے کا پورا اس وزیر کے مطابق وہ ایسے چو جو ہے وہ پونہ کے یوتھی ہے وہ ایسے چو جو ہے وہ ابھی بھی میرے ہی گھر کے علاقے میں اسی جگہ پر آج تک تائن آتے ہیں اس کو میں تبدیل نہیں کرا سکا ٹھیک ہے تو وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کرائم کنٹرول کر رہا ہے تو اس کو کوئی تبدیل نہیں کرے گا اگر وہ کرائم کنٹرول نہیں کر رہا وہ اپنی ڈیوٹی پروری نہیں کر رہا پھر انہوں اس کے تاعت انہوں رکھڑا وجہے گا کسی کی سفارش مریم نواز نہیں تسلیم کر رہی نہ تکرریوں کے حوالے سے نہ تبادلوں کے حوالے سے وہ کوئی ٹینڈر ٹھیک کا کسی بھی ایم پی اے ایم اے ایون منسٹر کے کہنے پر بھی دینے کو تیار نہیں ہے اس کے اوپر زیرو کمپرومائز ہے مریم نواز کا یہ مجھے خود بات دو تین وزراء نے بتائی اور ایم پی اے استحر بقیدہ مسلم لیگ نون دے یعنی وہ ایک باغی کارنر بن گیا ہے جن نے دکھ ہوندہ جا کے اس تحادے وہ پڑا دکھ کردہ ہے اسمبلی کے اندر بہت زیادہ اس میں ان کی جو ہے وہ ریزرویشنز پائی جاتی ہیں مگر مریم نواز اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں بہرحال میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ جو پپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک یعنی ایک غلط فہمی یا ایک کہہ لوگ جو وعد وحید کتے سے ان کو پرپر طرقے سے پورا نہیں کیا جا رہا تھا پپس پارٹی کہہ رہی تھی وہ معاملہ صرف مک گیا ہے پپس پارٹی ووٹ کرے گی بجٹ کو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ معاملہ تیرہ جون کی راہ ساڑھے آٹھ وجہ ایک بڑے گھر میں تیپ آیا ہے جو بھی بس انفرمیشن تھی اور جتنی کہ میں آپ سے شیئر کر سکتا تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے آپ دو سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر درہ تہزیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے والا آگے ہیں